السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب اور آج کا میرہ ٹاپک ہے ویجنیسمس ویجنیسمس کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کے ریزنز کیا ہیں اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کیا اس میں کسی اور ڈاکٹر کو بھی انوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ سارے باتیں آج کے ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے ویجنیسمس ایک ایسی کنڈیشن کا نام ہے جس میں کہ خواتین جو ہے لڑکی کو جو ہے اس کے بجائنہ کے مصدر کنٹریکٹ کر جاتے ہیں کنٹریکٹائل اس کی فورس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کسی پینٹریشن کو اللہ نہیں کرتی اس کی نتیجے میں انکنزومیٹیو میریجز ہوتی ہے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں بات طلاقوں تک مہن جاتی ہے ریزن کیا ہوتی ہے کیوں کیوں کنٹریکشن ہو جاتی ہے بجائنہ کے مصدر کی اور کیوں وہ پینٹریشن فیمل اللہ نہیں کرتی اس کے ریزن ملٹیپل ہیں لیکن مائن لیزن یہاں پہ ہے یعنی کہ مائن میں بیک بلیگ ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو اللہ کروں گی تو مجھے کوئی بہت زیادہ پین ہوگا درد ہوگا یا میں زخمی ہو جاؤں گی یا مجھے بلیڈنگ ہو جائے گی یا مجھے چیرہ پڑ جائے گا اس قسم کا کوئی فیر خاتون کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ نہیں کرتی اس کی پرائیمری کاز ہوتی ہے یا سیکنڈری کاز ہوتی ہے اس کو اس نے ایک فو بیا بنا ریا اور در بنا ریا کہ اگر یہ کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے درد ہوتا ہے یا پین ہوتا ہے یا بلیڈنگ ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈری کاز بھی ہوتا ہے کہ خاتون پہلے تو شادی شدہ صحیح زندگی کو صحار ہی ہوتی ہے اس کا بچہ بھی ہو جاتا ہے لیکن کوئی اس کے زندگی میں ایسا ٹراما ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ویجائنا میں کوئی ٹیئر آ جاتا ہے یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کے دیورنگ ڈیلیوری اتنا پینفور پروسس ہوتا ہے اس کو ہیلنگ ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے دیورنگ ڈیلیوری اس کو پرابلوم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بعد اتنی فوبک ہو جاتا ہے اتنا اس کے ذہن میں ڈر بیٹھ جاتا ہے خوف بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اللہ نہیں کرتی پینیٹریشن کو اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب آتے ہیں ہم اس کی جو ہے نا کیسے ہمیں ڈاکٹرز کو کیسے پڑا چلتا ہے جب اکثر میں گائنی اپنے کلینک پر بیٹھی ہوتی ہوں کبھی کبار کوئی کپل ایسا آتا ہے جو کہتے ہیں ہمارا آئی ہو آئی کر دیں کیونکہ ہم وہی آرانی بر ٹو ہے فیزیکل ریلیشنشپ جب ان کو ہسٹری لی جاتے ہیں تو پتہ سکتا ہے کہ خاتون کو ویجنیسمس ہے اس کے علاوہ کچھ خواتین جن کو ہمارے چیک اپ میں ضروری ہوتا ہے انٹرنل اگزامنیویشن کرنا، انٹرنل ارٹا ساؤن کرنا، ٹرانس ویرنر سکین تو وہ خواتین بلکل اللہ نہیں کرتی کہ ان کو ٹچ بھی کیا جائے ان کے وجائنہ کو ٹچ کرنے کو بھی اللہ نہیں کرتی جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ویجنیسمس کی پیشنٹ ہے اکثر خواتین اپنے موہ سے بتاتے ہوئے جھجکتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کیا ایسا بڑی بیماری ہے جس کو وہ بتائیں گی تو شاید وہ گل بھی فیل کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بتانا بہت ضروری ہے اپنی گائنکولوجس کو کیونکہ اس کو ٹھریٹ کیا جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ آپشن بہت سیمپل اور بہت ایزی ہے سب سے پرائی ٹریٹمنٹ آپشن یہ ہے مینٹر ریلیکسیشن ایکسرسائز کی جائے کاؤنسلنگ سیشن کیے جائے پیشنٹ کو مینٹلی بتایا جائے کہ یہ ایک نارمل فیزلوجیکل پروسس ہے جس کے نتیجے میں بچے کی بتائیش ہوتی ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پیلوک فلور ایکسرسائز جیسے کہ پیلوک فلور ایکسرسائز جس کو آپ فیزیو تھرپس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ کی گانہ کاؤلوجیس بھی آپ کو سمجھا سکتی ہے یہ ایکسرسائز بہت امپورٹن ہے جو آپ کے وجہائنا کی مسلس کو ریلیکس کرتی ہیں اور آلاو کرتی ہیں پینیٹریشن کو یا فیزیکل ریلیشنشپ کو تیسے نمبر پہ ہے کہ مینسٹروڈبیشن یا پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے فنگر سے اس ایریا کو ٹچ کرے پہلے خود کو آلاو کرے اور اس کے علاوہ کچھ گلاس ڈیلیٹرز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ گلاس کرتی ہے اور اس کو وہ جسس گھلے اور اس کو اس سے ٹریٹ ہو جاتی ہے چوتھے نمبر پہ کیا ہوتا ہے خواتین کو کچھ مینٹر ریلیکسیشن کے لئے اور وجائنا کے مسلس کے لئے کچھ میڈیسن بھی دھی جاتی ہیں لیکن کوئی بھی دوائی اپنی ڈاکٹر کے مشروع کے بزاری جوز نہیں کرنی چاہیے اور آپ کی گائناکالوجیس دیسائی کرتی ہے اس کو کتنا سویر ہے ان کو خانو کوئی فارم کرتے ہیں اسے کو سائیکولوجس کی مدد سے کیا کردہ وتاکہ اس کو پلوک 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 رویلیکسز ہوتے ہیں اس کےنتیجے میں اس کا پیشنٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیوھی واہرتے ہیں اور اس کا اکثر پیشنٹ کس ہوتے ہیں وہ جو میرے پاس آتے ہیں وہ اینفرٹیلٹی کے ساتھ آتے ہیں تو انفرٹلٹی بھی اس کی کیور ہو جاتی ہے اور اس کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشکوار ہو جاتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جائے لوگوں کو یہ اویرنیس دی جائے اور جن خواتین میں یہ پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی گائنگالوجی سے ضرور مشورہ کریں اور بہتر ہے کہ شادی سے پہلے مشورہ کریں کیونکہ شادی کے بعد اکثر حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ گھر ٹوٹنے دب نوبت آجاتی ہے تو ایک اچھے ہیلتی معاشرے کے لیے اچھی سوچل سیول سوسائٹی کے لیے ایک اچھے صحت مال معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ان ٹاپک کو نہ صرف ایڈریس کیا جائے ان کا ٹریٹمنٹ دیا جائے تاکہ ہم ایک اچھا معاشرہ اس کو گروہ کر سکیں اور آنے والی نسل کو اچھی تربیت کر سکیں مجھے امید ہے آج کی ٹاپک سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ کچھ لوگوں کو اس ایڈریس کی ضرورت ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ